السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسولہ الكریم اما بعد ایک مسئلہ ہے لوگ سوال پوچھتے ہیں کی بینہ کپڑے کے ننگے بدن ہو کر نہانا کیسا ہے کیا غسل ہو جائے گا اس سلسلے میں علماء کے بہت سارے فتاوہ موجود ہیں شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا لا باز کوئی حرج نہیں بینہ کپڑے کے ننگے بدن ہو کر غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کپڑے کے غسل کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے جیسا کی سورہ حضاب کی آیت ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تکونوکا لذین آدو موسیٰ فبرعو اللہ مما قالو اس کی آپ تفسیر دیکھیں تو آپ کو معلوم پڑے گا اسی طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام کے تعلق سے ہے تو بینہ کپڑے کے ننگے بدن ہو کر غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے آپ کا غسل ہو جائے گا البتہ آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جیسا کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے غسل سے پہلے وضو کرنے کی بھی تعلیم دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ معیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے پہلے نماز کی طرح وضو کیا کرتے تھے تو اگر انسان بینہ کپڑے کے نہا رہا ہو غسل کر رہا ہو تو ممکن ہے کہ اس کا ہاتھ اس کی شرمگاہ سے ٹچ ہو جائے لگ جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا باقی نہیں رہے گا اس لیے ایسی صورت میں نہانے کے بعد یعنی غسل کرنے کے بعد اخیر میں وہ دوبارہ سیرے سے وضو کر لے اس چیز کا اسے خیال لکھنا چاہیے لیکن ننگے بدن ہو کر بینہ کپڑے کے نہانے میں کوئی حرج نہیں ہے شرط یہ ہے کہ انسان پردے کی آڑ میں ہو کسی خاص کمرے میں ہو غسل خانے میں ہو جیسا کہ ہمارے اپنے گھروں میں ہوتا ہے اگر عام شہراء پر وہ ننگے ہو کر نہاتا ہے یا اپنی شرمگاہ کو دکھاتا ہے یا جو سطر کا جو حصہ وہ دکھاتا ہے تو یہ اچھی چیز نہیں ہے ہمیں سطر کو ڈھانک کر رکھنا چاہیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنا چاہیے رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ